کیا کرنا اور لگنا قافیے ہیں؟ کیا چلنا اور اچھلنا قافیے ہیں؟ اچھا خاصا شعر تھا قافیہ لے ڈوبا کیا اسے معلوم کریں کہ قافیہ درست ہے یا نہیں؟ حرف روی کس بلا کا نام ہے؟ اگر یہ سوالات آپ کے بھی ہیں تو الہجنے کی ضرورت نہیں یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہیں آدھا ورزے دوستو غزل اردو عدب کی سب سے دلچسپ اور مقبول سنف ہے اس کی تلیل یہ ہے کہ ہر انسان جسے شاعری کا شوق ہوتا ہے وہ ایک اچھی غزل کہنا یا سننا ضرور جاتا ہے لیکن ہر اچھے آٹھ کی طرح غزل کے بھی اپنے قائدے اور اصول ہوتے ہیں جنہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کسی غزل کے لیے بہر یعنی میٹر اور قافیوں کا ہونا بنیادی شرط ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ مسنگ ہو گیا تو غزل ہو ہی نہیں سکتی آج کی بات صرف قافیوں پر ہوگی قافیہ غزل کا دل ہے اس میں غلطی ہوئی تو پورا شیر چوپٹ قافیے پر بات کرنے سے پہلے غزل کے اسٹرکچر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں مرزا غالب کی ایک مشہور غزل ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے اس غزل کے مصروں میں جو آخری فقرہ یا فریز ہے جو بغیر کسی تبدیلی کے بار بار آ رہا ہے وہ فریز ہے کیا ہے جو کی پوری غزل میں یہ کہیں بھی بدل نہیں رہا ہے اور غزل کے ہر شیر کے آخر میں آتا ہے اس لیے کیا ہے کوئی اس غزل کی ردیف کہیں گے اور ردیف سے ٹھیک پہلے آنے والا لفظ قافیہ ہوتا ہے اس لیے اس غزل میں لفظ تو گفتگو لہو وغیرہ قافیے ہیں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے بغیر ردیف کے بھی غزل کہی جا سکتی ہے جسے غیر مردف غزل کہتے ہیں غزل کے ہر شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں اور غزل کے ہر شیر میں قافیہ ضروری ہے غزل کا سب سے پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے اس غزل میں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے غزل کا مطلع ہے لفظ مطلع کا مادہ یا روٹ عربی لفظ تلعہ ہے اور تلعہ کا مانی ہوتا ہے اوپر اٹھنا یا اگنا اور مطلع کا مانی ہوتا ہے اوپر اٹھنے یا ظاہر ہونے والی جگہ عام زبان میں سورج کے اگنے کو تلو ہونا بھی کہتے ہیں اور مطلع انگریزی میں ہورائزن کو کہتے ہیں چونکہ پہلے شیر میں ہی غزل ظاہر ہوتی ہے اس لیے کسی غزل کے پہلے شیر کو اس غزل کا مطلع کہتے ہیں مطلع میں قافیہ کا اعلان ہوتا ہے اور اس لیے یہاں دونوں مصروں میں قافیہ کا ہونا کمپل سری ہے مطلع کے علاوہ غزل کے باقی شیروں میں صرف دوسرے مصرے میں ہی قافیہ ہوتا ہے مقتہ آخری شیر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے تخلص یا پینیم کا استعمال بھی کرتا ہے اس غزل میں ہوا ہے شہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی عبرو کیا ہے مقتہ ہے غالب شاعر کا پینیم یا تخلص ہے اور یہ غزل کا آخری شیر بھی ہے ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مقتے کے شیر میں ہی تخلص کا استعمال کیا جائے تخلص غزل کے کسی شیر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میر نے ہی اپنی ایک غزل میں مطلع اور مقتے دونوں میں تخلص کا استعمال کیا ہے اس غزل کا مطلع دیکھئے خالدل میر کا رورو کے سب اے ماہ سنا شب کو القصہ اجب قصہ جاکاہ سنا اس غزل کا مقتہ بھی دیکھئے خواب غفلت میں ہیں یا سب تو ابس جاگا میر بے خبر دیکھا انہیں میں جنہیں آگاہ سنا چونکہ استادوں نے تخلص کا استعمال مقتے میں ہی سب سے زیادہ کیا ہے اس لیے یہ ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے لفظ مقتہ کا مادہ عربی لفظ قطع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا یا ختم کرنا آخری شیر پر غزل مکمل ہوتی ہے اس لیے اسے مقتہ کہنا ہے لفظ قافیہ کا مادہ یا روت قفا یا قفو ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا عربی شیری روایت میں قافیہ وہ لفظ تھا جو کسی مصرے کا سب سے آخری حصہ ہوتا تھا یعنی قافیہ کے بعد کسی اور لفظ یا فریز کی اجازت نہیں تھی لیکن پھر غزل عرب سے پرشیہ پہنچی تو وہاں قافیہ کے بعد ایک اور لفظ یا فریز کا اضافہ کیا گیا جسے ردیف کہا گیا اور ان دونوں کے ساتھی غزل ہندوستان چلی آئی لفظ ردیف کا مادہ یا روت ردفہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا قافیہ اور ردیف کو اب ہم اس طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی غزل میں وہ حصہ جو ایک طرح کا ساؤنڈ کر رہا ہو یعنی رائم کرنے والے الفاظ قافیہ ہوئے اور اس کے بعد آنے والا حصہ جو کانسٹنٹ ہے یا جس کے الفاظ پوری غزل میں بدل نہیں رہے ہیں وہ ردیف ہیں قافیہ کے نو حروف ہوتے ہیں جن کے نام کچھ یوں ہیں حرف تاسیس حرف دخیل حرف قید حرف ردف حرف روی حرف وصل حرف مزید حرف خروج اور حرف نائرہ گھب رائیے مد ان تمام ایلیمنٹس کو جاننا بلکل ضروری نہیں ہے ان میں سے صرف حرف روی کو سمجھ لینا کافی ہے کسی بھی لفظ کے دو حصے ہو سکتے ہیں اصلی اور وصلی اصلی حروف یعنی ریل پارٹ اور وصلی حروف یعنی ایڈیشنل پارٹ وہ الفابیٹس جن کے ہٹا دینے سے کسی بھی لفظ کی مینی ختم ہو جائے انہیں اصلی حروف کہتے ہیں مثال کے طور پر کچھ الفاظ دیکھتے ہیں ان الفاظ میں سارے حرف حرف حصلی ہیں ان الفاظ میں سے کوئی بھی حرف ہٹا دینے پر لفظ میننگلس ہو جاتا ہے ایک اور لفظ خطہ دیکھتے ہیں اس میں سارے حروف اصلی ہیں کیونکہ اگر ان میں سے آخری حرف آ ہٹا دیں تو خط وجاتا ہے جس کا معنی چٹھی یا لیٹر ہوتا ہے یعنی لفظ تو بنتا ہے لیکن معنی بالکل بدل جاتا ہے اس لئے خطہ میں کوئی بھی ایڈیشنل لیٹر یا حروف وصلی نہیں ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی لفظ میں حرف اصلی وہ سارے حروف ہیں جن میں سے کوئی بھی ہٹا دینے سے یا تو لفظ بے معنی ہو جاتا ہے یا پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے اب ایک اور لفظ دیکھئے خرابیاں اس لفظ میں خراب حروف اصلی ہیں اور ایاں حروف وصلی ہیں کیونکہ لفظ خرابیاں سے اگر ایاں ہٹا بھی دیا جائے تو لفظ کے اصل معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایاں حروف وصلی یا ایڈیشنل لیٹرز ہیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں سوالات اس لفظ میں سوال حرف اصلی ہے اور آت حرف وصلی چلیے اب آپ بتائیے کہ ان الفاظ میں کونکون حروف اصلی ہیں اور کونکون حروف وصلی تنہائیاں بہاریں جلتا بجاتا مشکلات حروف اصلی کا آخری حرف حرف روی کہلاتا ہے یعنی خرابیاں میں حرف بے یا بہ حرف روی ہے اسی طرح باقی الفاظ کو بھی دیکھ لیجئے اسی حرف روی کی بنیاد پر کافیے بنایا جاتے ہیں آئیے حرف روی کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں صدائیں ان میں حرف روی آ ہے جفائیں ان میں بھی حرف روی آ ہے اترنا اس میں حرف روی را ہے آسانیہ اس میں حرف روی نہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کافیہ جب بھی چنیں حرف روی کی پہچان ضرور کر لیں تاکہ آپ صحیح کافیے چن سکیں اور غلطی نہ کریں آئیے اب ذرا ایک کمپلیکیٹڈ مثال دیکھتے ہیں داغ دہلوی کی غزل کا یہ مطلع ملائزہ فرمائیے لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے اس شیر میں استاد نے لفظ پائے اور اٹھائے کو کافیہ اعلان کیا ہے ہم نے آپ کو حرف روی کا جو قائدہ بتایا ہے اس کے مطابق ان الفاظ میں حرف اصلی تلاش کریں تو بات یوں بنتی ہے اٹھائے میں حروف اصلی ہیں اٹھ اور پائے میں حروف اصلی ہیں پا ان دونوں الفاظ میں آخری حرف یا حرف روی ٹھا اور آ ہے تو پھر یہ دونوں کافیے کیسے ہو گئے تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ دونوں کافیوں کے آخر سے برابر تعداد میں حرف ہٹائے جاتے ہیں جیسے پائے میں سے ایک حرف ایک کم کیا تو اٹھائے میں سے بھی صرف ایک حرف کم کریں گے اس سے زیادہ حروف ہٹائے نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے لفظ پاپ بے مانی ہو جائے گا اس طرح اب ان دونوں الفاظ میں حرف روی ا کا اعلان ہوا اور اس طرح اٹھائے اور پائے درست کافیے ہو گئے اس طرح اس غزل میں آئے پر ختم ہونے والے تمام الفاظ جیسے جائے کھائے سنائے سلائے پرائے کافیے بن جائیں گے چونکہ آپ حرف روی سمجھ چکے ہیں تو آپ کافیے کی طرف چلتے ہیں نئے کہنے والوں کو سب سے زیادہ پریشانی درست کافیے چننے میں ہوتی ہے مثال کے طور پر کرنا اور سونا دو الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے رائم کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن کیا یہ کافیے ہیں اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں لی تو آئیے سمجھتے ہیں کافیے کی پہچان کیا ہے تو چلیے مثال کے طور پر یہ مطلع دیکھتے ہیں ہم کو آیا نہ گفتگو کرنا ہاں مگر آ گیا ہے سن لینا اس شعر میں لفظ کرنا اور لینا بظاہر کافیے معلوم ہو رہے ہیں لیکن شاعری کے اصول میں انہیں کافیہ نہیں مانا جائے گا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کنہی دو الفاظ کو کافیہ لینے کی شرط یہ ہے کہ ان الفاظ سے سارے ایڈیشنل لیٹرز یا حروف وصلی نکال دیے جائیں اور صرف اصلی حروف کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ الفاظ آپس میں ایک طرح کی آواز دے رہے ہوں تو وہ حقیقتاں کافیہ ہیں یعنی ان دونوں ورڈز میں سے جو ان کا روٹ ورڈ ہے وہ بھی رائم کرنا چاہیے اوپر کی مثال میں کرنا اور لینا کے روٹ ورڈز کر اور لے ہیں جو آپس میں رائم نہیں کرتے اس لیے کرنا اور لینا بھی درست کافیہ نہیں مانے جائیں گے یہ تو کافیہ نہیں ہونے کی صورت تھی اب یہی دو لفظ کافیہ ہو بھی سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک بات کہتے ہیں اور پھر اسے کارڈ بھی دیتے ہیں تو دوستوں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اسے شائری میں کافیہ سازی کہتے ہیں تو آئیے یہ ہنر بھی سیکھ لیتے ہیں چلیے اسی شعر کو درست کر کے دیکھتے ہیں بھولے گویائی کا ہنر سارا ہاں مگر آ گیا ہے سن لینا باتوں باتوں میں بات پکڑیں گے تم کسی سے بھی بات مت کرنا جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ہی بتایا تھا کہ مطلع میں قافیہ کا اعلان ہو جاتا ہے اس لیے غزل کا سارا دار و مدار مطلع پر ہی ہوتا ہے اب یہ اشار دیکھتے ہیں جن میں ایک مطلع ہے اور ایک شعر بھولے گویائی کا ہنر سارا ہاں مگر آ گیا ہے سن لینا باتوں باتوں میں بات پکڑیں گے تم کسی سے بھی بات مت کرنا یہاں ہم نے پہلا مصرہ بدل کر نیا مصرہ کہا جس کا قافیہ سارا ہے اب یہ جان لیجئے کہ لفظ سارا ایک مکمل لفظ ہے جس میں کوئی بھی اضافیہ ایڈیشنل حرف نہیں ہے جس طرح لفظ لینا اور کرنا میں نا ایڈیشنل حروف ہے اگر لفظ سارا اور لینا کو دیکھیں تو ان میں را اور نا کی آواز رائم کر رہی ہے اور اس لیے یہ دونوں لفظ سارا اور لینا آپس میں قافیہ ہوئے اور اب آ کی آواز پر ختم ہونے والے سارے الفاظ یہاں درست قافیہ ہوں گے لفظ سارا اور لینا کے ساتھ اب دیگر الفاظ جیسے کرنا، جھکنا، پھرنا، توتا، مینہ وغیرہ بھی یہاں درست قافیہ ہوں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ غزل کے متلے میں قافیہ کا اعلان ہو جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ متلے کے دونوں مصرے سے ہی شاعر پوری غزل میں استعمال ہونے والے قافیہ تہہ کرتا ہے اب اسے ایک مثال سے سمجھئے فراق کی غزل کے دو شیر ملاحظہ فرمائیے رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی دل کو شولوں سے کرتی ہے سہراب زندگی آگ بھی ہے پانی بھی اس غزل میں لفظ بھی ردیف ہے کیونکہ پوری غزل میں یہ لفظ کانسٹینٹ ہے مطلے کے دوسرے مصرے میں فراق نے لفظ جوانی کو قافیہ بنایا ہے اور اس کا اصلی لفظ جوان ہے لیکن پہلے مصرے میں فراق نے لفظ کہانی کو قافیہ بنا دیا ہے جو ایک مکمل لفظ ہے اور اس میں کوئی بھی حرف کم نہیں کیا جا سکتا چونکہ مطلے کے قافیوں سے ہی غزل کے سارے قافیہ تیع کیے جاتے ہیں اس لئے اس غزل میں آنے والے دونوں قافیوں کے رائمنگ پارٹ سے ہی قافیہ تیار کیے جائیں گے اب ان دونوں قافیوں میں جو رائمنگ پارٹ ہے وہ ہے آنی اس لئے پوری غزل میں آنی پر ختم ہونے والے الفاظ قافیے بنایا جائیں گے مثلا روانی پانی جانی جوانی وغیرہ اب کچھ غلط قافیوں کی مثال دیکھئے اگر مطلے کو دیکھیں تو لفظ روکے اور سمیٹے سے قافیہ کا اعلان کیا گیا ہے لیکن روکے اور سمیٹے میں سے اگر اضافی یا ایڈیشنل حروف ہٹا دیے جائیں تو روک اور سمیٹ بچتے ہیں جو کیا پس میں قافیہ نہیں ہے اس لئے یہ قافیہ درست نہیں ہے ایک اور مثال دیکھئے سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس غزل کی ردیف ہے ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور مطلع میں قافیہ اترتا اور پڑھتا لیا گیا ہے اس میں سے بھی اضافیہ ایڈیشنل حروف تا ہٹا دیے جائیں تو اتر اور پڑھ بچتا ہے جو قافیہ نہیں ہے ایک اور مثال ملائزہ فرمائیے کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں کہنے کو تو جس راہ چلایا ہے چلی ہوں تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں اس غزل میں ردیف لفظ ہوں ہے اور اگر مطلع کے قافیہ کو دیکھیں تو یہاں لفظ رہی اور چلی کو قافیہ لیا گیا ہے ان دونوں الفاظ میں سے وصلی حروف یا ایڈیشنل لیٹرز نکال دیے جائیں تو رہ اور چل رہ جائیں گے جو آپس میں قافیہ نہیں ہے اس لیے رہی اور چلی بھی درست قافیہ نہیں مانے جائیں گے تو کیا ہم ایسے الفاظ کو قافیہ نہیں بنا سکتے بلکل بنا سکتے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ قافیہ سازی کرنی ہوگی مثلاً اس غزل کے مطلع میں اگر کوئی بھی ایک قافیہ بدل کر ایک ایسا لفظ لے آئیں جس میں کوئی بھی وصلی حروف یا ایڈیشنل لیٹر نہ ہو اور اس لفظ سے رائم کرتا ہو تو حل نکل آئے گا یعنی کہ ایک ایسا رائمنگ ورڈ جو ایک مکمل لفظ ہو اور اس میں کوئی بھی حرف کم نہ کیا جا سکے تو بات بن جائے گی تو اگر مطلع میں قافیہ رہی کی جگہ ہوئی یا بڑی کر لیں تو سارے قافیہ درست ہو جائیں گے ہوئی اور بڑی دونوں مکمل الفاظ ہیں اور ان کے استعمال سے کوئی بھی لفظ جو ای پر ختم ہوگا بطور قافیہ لیا جا سکے گا یعنی ہوئی اور چلی کے ساتھ گئی ہسی رہی سارے الفاظ قافیہ بن جائیں گے ایک اور مثال دیکھ لیجئے جونیلیا کہتے ہیں حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی تیرا فراق جانے جا عیش تھا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی اس غزل میں لفظ گئی ردیف ہے اور مطلع میں جونیلیا نے ہی اور زندگی کو قافیہ اعلان کر کے حرف روی ای مقرر کر دیا اور اب ای پر ختم ہونے والے سارے الفاظ قافیہ بنائے جا سکتے ہیں قافیہ سازی کی ایک اور مشکل پر بات کر لیتے ہیں غالب کی غزل کا ایک مطلع دیکھئے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس مطلع میں ہوا اور دوا بطور قافیہ اعلان ہوئے ہیں تو کیا اگر اسی زمین میں ایک مصرہ یوں کہیں الفتوں کا میری سلا کیا ہے تو کیا یہاں پر قافیہ سلا درست مانا جائے گا بلکل نہیں آپ کہیں گے کیوں نہیں تو ہمارا جواب ہے کہ آپ نے قافیہ آزاد کیا ہی نہیں آپ پوچھیں گے یہ کون سی نیبلہ ہے تو سنیے اردو میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں لکھا کچھ اور پڑھا کچھ جاتا ہے جیسے سودہ پڑھا جاتا ہے لیکن سودہ لکھا جاتا ہے اسی طرح ذرہ گلہ شکوہ جیسے الفاظ ہیں جنہیں ذرہ گلہ شکوہ پڑھا جاتا ہے چونکہ مطلب میں قالب نے جو دونوں قافیہ لیے ہیں وہ آ پر ختم ہو رہے ہیں نہ کی ہ پر اس لیے اس پوری غزل میں ایسا کوئی بھی قافیہ نہیں آسکتا جس میں ہ پر ختم ہونے والا لفظ ہو اسی وجہ سے ہمارا قافیہ صلح جسے صلح لکھا جاتا ہے نہیں استعمال ہو سکتا اگر آپ اردو اسکرپ پڑھنا جانتے ہوں تو اسے آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہوا کے ساتھ گلہ یا صلح جیسے لفظ بطور قافیہ استعمال ہو ہی نہیں سکتے تو جواب یہ ہے کہ بلکل ہو سکتے ہیں اگر مطلع کے شعر میں قافیہ آزاد کر لیا جائے آئیے دیکھتے ہیں قافیہ کس طرح آزاد کیا جاتا ہے گستاخی معاف غالب کے ہی مطلع کو ہم آزاد کرنے کی جررت کرتے ہیں اصل مطلع ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اب دوسرا بسرا بدل کر نیا مصرا لگاتے ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے درد و غم کا یہ سلسلہ کیا ہے اس مطلع کے پہلے مصرے میں قافیہ لفظ ہوا ہے جس کا آخری حرف ہے آ لیکن دوسرے مصرے کے قافیہ کا آخری حرف ہ ہے جسے آ پڑھا جاتا ہے اس طرح یہ مطلع آزاد ہو گیا اب پوری غزل میں کوئی بھی ایسا لفظ قافیہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ہا کو آ پڑھا جاتا ہے جیسے شکوا گلا سودا وغیرہ احمد فراز کی غزل کا یہ مطلع دیکھتے ہیں مزاج ہم سے زیادہ نہ تھا جدہ اس کا جب اپنے طور یہی تھے تو کیا گلا اس کا آپ اس مطلعے میں دیکھ رہے ہیں کہ فراز نے اس میں ایک قافیہ الف یا آ کر رکھا ہے اور دوسرا آ کر رکھ کر قافیہ آزاد کر لیا ہے اب اس غزل میں بطور قافیہ صلح اور گیا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں امید ہے آپ غزل میں استعمال ہونے والے قافیہ کی باریکیوں کو پوری طرح سمجھ گئے ہوئے اگر ریڈیو اردو کی یہ پیش کش آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک لا سکیں بہت بہت شکریہ